مرے آقا سفیروں کی قطار ہے فتح کی مبالک دینے کے لئے بچینی سے منتظر ہیں انتظار کرنے دو پارگالی میں نے بھی بہت انتظار کیا بلغراد کی فتح کیلئے ان لوگوں کو بھی یہ مزہ چکنے دو مطرق چی چلو کھیلتے ہیں میں ہرا دوں گا تمہیں واہ 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 شہزادہ آگیا میرا ابھی تو کام کر رہا ہوں میں تھوڑا انتظار کر لیں بعد میں کھیلتے ہیں کیا کر رہے ہو تم سبق لکھ رہے ہو اسطاد نے تمہیں بھی سبق دیا ہے دیکھو میں کیا بنا رہا ہوں دیکھو غور سے دیکھو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا آو دیکھو رکھو زرہ اب دیکھو انتر کیا نظر آیا ہاں سمجھ گیا بابا کی تصویر بنائی ہے تم نے لیسن کر رہا ہے کہ تلقید کرتے دیو عرصن پرکنڈل یونی تین سالے پر بان کرنیے تو کت بولی دور لیسن کر رہا تھے تو اٹھو تو اٹھو تو اٹھو تو اٹھو آپ کی شاندار فتح کی گونج یورپ کے ایک ایک شاہی محل میں سنی گئی ہے وینس اور ترک سلطنت کی دوستی کے معاہدے کو قائم رکھنے کے لیے محصول کے معاہدے پر دستخط کر کے بغیر کسی کے اعتراض کے آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں سلطان دیکھتے ہیں اور بولے خاص میں پھر بولنا شروع کرتی ہے فارت پاشا سن رہے ہیں آپ نے تو بہت لاد کیا ہوگئے ہیں آہستہ پاشا سننا لے کہا ہی وہ نہیں سنے گا میرے آقا سفیر موچنیگو اپنے ملک وینس کے تجارتی جہازوں کے لیے ترابلس شام اور اسکندریہ کی بندرگاہوں پر خرید و فروقت کی اجازت کے طلبکار ہیں ٹھہرو پارگالی میں چاہتا ہوں ظالم شاہ لوئی جو میرے پیغام کا منتظر ہے قالی نہ بیٹھے سکون سے نہ بیٹھے تخبر لکھو جلالزادر شالوئی ظالم اور ایک کافر اس خط کے ذریعے تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیغام کا جات شاہوں نے میرے تخت و تاج کی اطاق کی ہے اس جہاں میں کتنے ہی متکبر حکمران فنا ہو گئے تم جسم پر تیر کمان تانے رکھتے ہو لیکن ترکوں کا سامنا کرنے سے خوف زدہ ہو گئے نہ بولی نہ اوے وال میرے آباؤ اجداد نے پسپہ ہونے والوں اور کمزوروں پر وار کرنے کو سختی سے منع کیا کھمسان کی جنگ میں بھی امان مانگنے والوں کو امان دی جائے تو پھر یہ سب کچھ جانتے تھے مگر پھر بھی کیوں تم نے سلطان سلمان کے دربار میں آ کر تحفظ کے لیے امان کی بھیگ نہیں مانگی ہم نے تمہارے غرور کی وجہ سے بدہ پیسٹ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سفیر کو تو دیکھو ذرا کیسا خوف زدہ ہے جان نکل رہی ہے اس کی سلطان نے چالی ایسی طریقے کہ اب سفیر اڑتا ہوا جا کر یہ خبر مخبروں کو بتائے گا تم دیکھنا ہنچل مچے گی اور اپ کے محلات میں کسی گت کی طرح پھڑ پھڑا کر بہت اونچی اڑان اڑ جاؤ یا تم ساپ کی طرح رنگتے ہوئے کسی بل میں جا کر چھپ جاؤ تب بھی یاد رکھنا اللہ کی مدد سے اس دنیا کو تمہارے اس غلیص وجود سے پاک کر دوں گا میری بات سننے والے میرا یہ حکم اپنے آقاؤں تک پہنچا دیں اور انتظار کریں جب یہ خواب سچ ہوگا والسلام سلطان معظم شاہ لوئی یہ خط پر رہا ہو جب کاش میں اس کا چہرہ دیکھ سکتا اس وقت اگر مرد ہے تو جواب بھی مردوں کی طرح ہی دے گا وینس کی خواہشات پر بات کرتے ہیں پارگلی کہہ دو یہ بندرگاہیں استعمال کر سکتے ہیں لیکن عبرس کا محصول سونے کے دس ہزار سکے ہیں یہ نہ بھولیں موسیقی 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 شہزاد مصطفی آرہے ہیں بابا کے ساتھ مل کر زالیم کو ختم کردیں گے باغو زالیمو باغو موسیقی موسیقی میں بندرگاہیں استعمال کرنے کی اجازت دینے پر مملکت وینس کی جانب سے شکر گزاروں دوستی کا یہ معاہدہ باہمی اتفاق اور امن کا پیغام لائے گا موسیقی 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 شہزاد وسیلی نے آپ کی فتح پر تہنیت بھیجی ہے سلطان سلمان کی اجازت ہو تو پیش کیا جائے موسیقی 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 پارگلین سے پوچھو اس خط کے علاوہ بھی کوئی عرض ہے ان کی ہم ضائع کو مایوس نہیں کر سکتے سب کی عرضیاں قبول کر رہے ہیں میرے آقا روسیوں کی مشکلات کو میں جانتاں تاتاریوں نے ان کی زندگیاں اجرین کی ہوں گے بندرگاہوں کے قریب بھی نہیں آنے دیتے تاتاری روسی تاجروں کو ٹھیک ہی کرتے ہیں وہ اچھا خیر مسائل چھوڑو اپنی بات پہنچاؤں تو سلطان سلیمان فرماتے ہیں موسیقی کے ساتھ بہت اچھا معاہدہ ہوا سلطان معظم میرے آقا معذرت کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ غیر ملکی تاجروں کو بندرگاہوں کی استعمال کی اجازت ملنے سے مقامی تاجروں کو جو پریشان باشا کانٹے میں چارہ لگائے بغیر مچھلی کا شکار کرتے دیکھا ہے کسی کو مچھلی کون ہے میرے آقا بڑی مچھلی ہے بہرہ روم کی سب سے بڑی مچھلی ردوش جزیرہ مسلمانوں کے جانی دشمن ہیں ملوک حج پر جانے والوں کو بیچ سمندر میں لوٹ لیتے ہیں مصر سے آنے والے ہر بہری جہاز پر ردوشی قضاق حملہ کرتے ہیں وینس اپنا یہ معاہدہ ختم ہونے کے خدشے سے بہرہ روم میں ہمارا راستہ نہیں رکھ پائے گا شاہلوئی میرے بودھا پیست آنے کا انتظار کرتا رہ جائے گا اور ہم کب کے ردوش کے لیے نکل چکے ہوں گے تمام بہرہ روم انشاءاللہ ترک سلطنت کے آگے اپنا سر چھکانے پہ مجبور ہو جائے گا پیری پاشا تیاری خوفیہ رکھی جائے بہار ہم بہرہ روم میں دیکھیں گے یہ کیا ہے شہزادے تھوڑا کام رہ گیا ہے سبر کیجئے ہرا دوں گا میں تمہیں آپ ہرا سکتے ہیں شہزادے بابا بھی ہرا دیں گے نہیں ہرا سکتے ہاں میں بھی اس مطرق کا بادشاہ ہوں سمجھے آپ بابا بابا مصطفیہ مطرق سی نے یہ کہا ہے مجھ سے کہ وہ بھی مطرق کا بادشاہ ہے ہرگز نہیں آقا میری کیا مجال یہ کہا ہے اسے فوراں سر کلم کرا دو ابراہیم جلات کو بلاؤ نہیں سر کلم مت کرائیں اس سے کہیں میرے ساتھ کھیلے ٹھیک ہے مصطفیہ چلو اب مطرق چی کو کام کرنے تو صبح سے تمہیں کھلارا ہے آج دربار میں خاصی حل چل رہے ہیں آچھا یہ بتاؤ مطرق چی سمندر پسند ہے یا زمین سمندر میرے آقا اونچی لہروں والا کھلا سمندر لیکن آقا جہاں آپ کی رفاقت ہوگی وہی جگہ جنت ہوگی میری لیے تو تو پھر تیاری کرو انتظار کر رہا ہے سمندر موسیقی موسیقی